اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ دخان آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 69 49 سے 59 تک جس پر سورہ دخان کا اختتام ہوگا اور پھر سورہ جاسیہ ابتدائی چھ آیتیں وہ بھی اسی صفحے پر ہیں تو پہلے ذرا اختتامی آیتیں جو سورہ دخان سے تعلق رکھتی ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذق انکا انتا العزیز الكریم انہذا ما کنتم به تمترون ان المتقین في مقام امین في جنات وعیون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنین لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلك هو الفوز العظیم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون ہم نے ایک گزارش کی تھی کہ پربردگار عالم نے بہت افیکٹیولی قیامت میں جہنم کی اور جنت کی منظرکشی انعائتوں کے اندر کی ہے ویسے تو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر جنت اور جہنم بترتیب نعمتیں اور جو عذاب ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے مگر یہاں پر بہت ہی موثر انداز میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے تو پہلے پربردگار عالم نے اہل جہنم پر ہونے والے جو عذاب ہوں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے زقوم کی درخ کا تذکرہ کیا یہ بتایا ہے کہ یہ گناہگاروں کے لئے غزہ ہوگی اور اس کو کھانے کے بعد ان کے بطن میں ان کے شکم میں ان کے پیٹ میں وہ کھانا کھولنے لگے گا جوش کھائے گا کہ جس طرح سے پگھلا ہوا تامبہ جوش کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد پربردگار عالم نے یہ کہا کہ ان کو لے جاؤ یعنی اس موقع پر یہ کہا جائے گا کہ ان کو لے جاؤ ان کو لے چلو گرستار کر کے اور جہنم کے بیچوں بیچ ان کو پہنچا دو پھر ان کے سر کے اوپر یہ گرم گرم پانی ڈالا جائے اس کے آگے پھر ارشاد ہوا زق چکھو اس کو انکا انتل عزیز القریم کہ تم تو بہت عزت والے اور بہت بڑے مرتبے کے مالک بنتے تھے یہ ان کے اوپر تنز ہے تو ایک تو ان کے اوپر فیزیکلی عذاب ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے جملے جب ان کو سننا پڑیں گے تو اس سے منٹلی بھی ان کے اوپر ایک عذاب ہوگا یہ وہی ہے کہ جس میں تم لوگ شک اور شباہ کیا کرتے تھے اب اس کے بعد سائملٹینیس کانٹراسٹ شروع ہوتا ہے یہ تو اہل جہنم کا معاملہ ہے اور جو صاحبان جنت ہیں اہل جنت ہیں ان کا معاملہ کیا ہے ان المتقین فی مقام امی یقینا جو صاحبان تقوی ہیں وہ امن و سکون کی جگہ پر ہیں تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ امن و سکون کی جگہ پر کیوں ہیں اس لئے کہ یہ متقی ہیں انہوں نے تقوی کہاں پر اختیار کیا ظاہر دنیا کے زندگی کے اندر تقوی اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے وہاں انہیں متقی کہا جا رہا ہے تو یہ امن و سکون کے مقام پر ہوں گے فی جنات و اعیون باغات میں اور چشموں کے پاس یعنی ایک انتہائی حسین منظر ہے کہ ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے اور بہتے ہوئے چشمیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں یَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسِنْ وَاِسْتَبْرَقْ اور یہ لوگ پہن رہے ہوں گے وہ لباس کے جو سندس کا ہے اور استبرک کا ہے متقابلین اور ایک دوسرے کے سامنے یا لباس پہن کر ایک دوسرے کو فیس کرنے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے یعنی جس طرح سے ایک بیٹھاک اور ایک نشس کا سسلہ ہوتا ہے کہ گپ شپ ہو رہی ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اندہ لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اور چشمیں بہہ رہے ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندس اور استبرک سے کیا مراد ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لباس ہے یعنی یہ لباس جن چیزوں سے بن مل کر بنا ہوگا وہ سندس کے ہوں گے اور استبرک کے ہوں گے مگر یہ ہے کیا چیز تو کہا گیا کہ یہ ریشم ہے ریشم ایک باریک ریشم اور ایک دبیز ریشم یعنی بلکل باریک ریشم اس کی بھی بہت ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں اور دبیز ریشم جو اوپر پہنا جائے اس کو بھی لباس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ دونوں طرح کی ریشم اور سلک استعمال کیا جائیں گے اہل جنت کے لباس کے لیے اور وہ ان کو عطا کیا جائے گا وہ اس کو پہنیں گے جو ان کے وقار میں اضافے کا باعث ہوگا اور اس کو پہن کر وہ ایک دوسرے سے گفتو کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ نشس کر رہے ہوں گے کذالکہ اسی طرح سے ہوگا وَزَوْوَجْنَا هُمْ بِهُورِنْ عِين اور ان کی ہم شادی کر دیں گے تزویج کر دیں گے بڑی آکھوں والی خونوں کے ساتھ یَدْعُونَ فِيهَ بِكُلِّ فَاقِحَتٍ آمِنِين اور وہ وہاں پر منگوارے ہوں گے ہر طرح کے پھل کو امن و اتمنان کے ساتھ یعنی ان کے لیے حاضر ہیں وہ تمام تر چیزیں جو وہ چاہتے ہیں تو انہی میں اگر ان کا دل چاہے کہ وہ پھل منگائیں تو پھل ان کے لیے حاضر ہیں لَا يَزُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَةَ وہاں پر وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے سوائے اس موت کی جو گزر چکی وہ جو پہلی موت تھی جو گزر چکی بس وہی ایک موت اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے یہ خود اس لذت میں کتنے اضافے کا باعث ہے انسان دنیا میں کتنا ہی صاحبِ نعمت ہو جائے مگر اسے معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسے اس دنیا سے جانا پڑے گا اور مٹی میں اسے دبا دیا جائے گا تو یہ چیک آؤٹ کا جو ٹائم ہے یہ خود اس لذت کے کم ہونے کا باعث بنتا ہے کہ انسان جیسے ہی سوچتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے مگر جنت میں ایسا نہیں ہے جنت میں ایک مرتبہ انسان گیا تو پھر اس کے اندر اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا موقع ملے گا اس کا اختتام نہیں ہے وَبَقَاهُمْ عَزَابَ الْجَحِيمِ اور اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دیا ہے فَضْلَمْ مِنْ رَبِّكَا یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر فضل کرم ہے ذَلِقَهُوَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ اور یہ عظیم کامیابی ہے یعنی اب جو یہ کامیابی ہے واقعا یہی عظیم اور بڑی کامیابی ہے یعنی دنیا کے اندر فرض کیجئے کہ متقی ہونے کی وجہ سے اس نے بہت ساری چیزوں کو سیکریفائس کیا سبر کیا وہ حرام کی طرف نہیں گیا وہ چوری کی طرف نہیں گیا وہ ڈاکے کی طرف نہیں گیا یہی تو کہا گیا تھا کہ متقین کو یہ سب کچھ ملنے والا ہے تو وہاں دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ دوسرے افراد اس کے حال پر افسوس کرتے ہوں کہ یہ بیچارہ دیکھو کتنی قسمہ پرسی میں زندگی گزار رہا ہے دین نے اسے کتنا پابند کر دیا ہے ورنہ اس کے لئے تو موقع بھی ہے یہ تو رشوت بھی لے سکتا ہے یہ مال دونمری بھی کر سکتا ہے دھوکہ بھی دے سکتا ہے مگر یہ دیکھو دین کے نام پر بے وقوف بن رہا ہے مگر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ اپنے رب کے فضل کو پانے والا ہے یہی عظیم کامیابی ہے اگر دنیا کی عارضی زندگی کے اندر اس نے دونمری کر کے دوسروں کو نقصان اور دھوکہ دے کر اگر اس نے کچھ بنا بھی لیا تو بہرحال وہ دنیا میں رہ گیا یہ آگے آگے وہ بال بن کر اسے جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا لیکن یہاں پر اگر وہ اہلِ تقویٰ ہے تو دیکھ لو کہ اس کا کیا معاملہ ہے اب جو آخری آیتیں ہیں دو آیتیں ہیں اس میں پروردگار عالم قرآن مجید کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے پہلے وَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُمْ بِلِسَانِك کہ تو ہم نے اس کو آپ کی زبان پر بِلْكُلْ آسان قرار دیا ہے لَأَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شاید وہ نصیحت قبول کریں قرآن مجید کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں باز باز کی تفسیر کرتی ہیں یعنی ایک آیت دوسرے آیت کو الوبریٹ کرتی ہے سور قمر پروردگار عالم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ يَسَّنَ الْقُرْآنَ لِسْذِكْرِ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے ذکر کے لئے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت لینے والا پروردگار عالم نے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے نیاز نہ سمجھے تو یہاں پر سمجھا دیا گیا کہ قرآن یقیناً آسان ہے مگر کس طرح سے آسان ہے وہ ذریعہ اور وسیلہ کیا ہے فَإِنَّمَا يَسَّنَهُ بِلِسَانِكْ ہم نے آپ کی زبان کے ذریعے سے اس کو آسان کر دیا تو یہ قرآن آسان ہے مگر اس کو الوبریٹ کس نے کیا ہے جس کے بعد یہ آسان ہوا اس مشکل کی مشکل کشائی کس نے کیا ہے یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آدھا ہونے والے الفاظ کا احجاز ہے الفاظ کا نتیجہ ہے کہ یہ قرآن آسان ہو گیا مقصد کیا ہے شاید یہ لوگ نصیحت قبول کریں فرتقب تو اچھا آپ بھی انتظار کیجئے اِنَّهُم مُرتَقِبُون یقیناً وہ بھی انتظار میں ہیں یعنی اب آپ قیامت کا انتظار کیجئے آپ نے اپنی کوشش کر لی محنت کر لی اب اس کے بعد میدان قیامت میں سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اور اگر یہ لوگ بھی قبول نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر یہ لوگ بھی انتظار کریں ان کا بھی وقت پورا ہو جائے گا اور پھر میدان قیامت میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کون عظیم کامیابی کا حامل ہے اور کس نے نقصان اٹھایا اس آیت کے اوپر آیت نمبر 69 پر الحمدللہ سورہ دخان مکمل ہو گیا اور اب ہم پہنچ رہے ہیں چل رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں سورہ جاسیہ کی جانب جو قرآن مجید کا پہنٹالیسوہ سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیب تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیب ان في السماوات والأرض لآیات للمؤمنین وفي خلقكم وما يبث من دابة آیات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنزار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیابه الارض بعد موتها وتصريف الرياح آیات لقوم يعقلون تلک آیات اللہ نتنوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون اور یہ بھی حوامیم حوامیم سبعہ کی سیریز کا ایک سورہ ہے چھتا سورہ ہے اس کے بعد ایک سورہ اور ہے جو حامیم سے آغاز ہوتا ہے سورہ جاسیہ مکی سورہ ہے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے اس کی سینتیس آیتیں ہیں تھرٹی سیون چونکہ آیت نمبر اٹھائیس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَتَرَكُلَّ أُمَّتٍ جَاسِيَا کہ تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ جاسیہ ہے یہ لفظ جاسیہ استعمال ہوا آیت نمبر اٹھائیس میں اس کی وجہ سے اس سورے کو سورہ جاسیہ کہا گیا سوال ذہن میں آتا ہے کہ جاسیہ کا مطلب کیا ہے جاسیہ کا مطلب وہ شخص ہے کہ جو گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہو چونکہ یہاں پر کہا گیا ہر گروہ جاسیہ یعنی ہر گروہ ظاہر ہے کہ یہ وہاں کے قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہو گا لہٰذا اس سورے کو سورہ جاسیہ کہا گیا اب آئیے ذرا سا اس کی آیتوں کے اوپر غور کرتے ہیں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم حامیم حامیم کے ذریعے سے حروف مقتعات کا ایک مرتبہ پھر ہمیں سامنا ہے اور حروف مقتعات کے آتے ہی ہمارے ذہن میں گیاروے امام کا وہ فرمان بھی آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم ان حروف مقتعات کے ذریعے سے مشرقین مکہ عربوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے کہ جس کے اندر تم روزانہ جس کے ذریعے سے تم گفتگو کیا کرتے ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو حروف وہی حروف ہیں ان کو جھوڑو اور جملے بناو جملے بنا کر سورہ بناو کسی ایک سورے کا جواب لے آو تو ہم دزبردار ہو جائیں گے خالق کا کلام نہیں ہے ورنہ تم اپنی اس ہڈ دھرمی کو چھوڑو اور اس کتاب پر ایمان لے آو کہ ہاں یہ خدا کا نازل کردہ کلام ہے اور جیسے ہی اس کتاب پر ایمان آ جائے گا تو پھر اس کے بعد صاحب موجزہ پر ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ نازل کردہ ہے یہ کتاب اللہ کی جانب سے وہی اللہ کے جو عزیز ہے اور حکیم ہے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے نزول کی اپنی طرف نسبت دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی شخص نے اپنے طور پر فیبریکیشن کی ہے یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے اور خدا وہ ہے کہ جو عزیز اور حکیم ہے یعنی وہ زبردست شکست ناپذیر غالب ہے کہ جیسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا اور حکیم ہے یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ کسی اور نے فیبریکیشن کی ہوتی تو پروردگار اس بات کے پر اختیار رکھتا تھا کہ اسے سر نگون کر دے اور اس کے اس دعوے باطل کو لوگوں کے سامنے آیا کر دے لیکن نہیں چونکہ یہ کلام پروردگار ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے وہ عزیز ہے اور حکیم ہے تو اس کا کوئی جواب لا بھی نہیں سکتا یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں صاحبان ایمان کے لئے اب آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کا تذکرہ کیا پھر آگے صاحبان یقین کا تذکرہ کرے گا پھر اس کے بعد صاحبان اقل کا تذکرہ کرے گا ایک شخص تو وہ ہے کہ جو دل سے مومن ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ یقین کی منزل پر ہوتا ہے جان چکا ہوتا ہے مگر دل کی منزل پر وہ ایمان سے ابھی خالی ہوتا ہے اور پھر ایک مرحلہ اس سے پہلے کا ہے کہ جہاں پر ایک انسان اقل کو استعمال کرتے ہوئے نشانیوں میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے اور اس غور و فکر سے وہ بالاخر یقین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو یہ تین سٹیپس ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو صاحب اقل بنایا ہے انٹرلیکٹ دی ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان کو زیرو پر نکھا گیا خدا نہ کرے اگر کوئی کریزی ہے پاگل ہے وہ مقبوط الحواس ہے اگر اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اس سے تو اس بات کا تقاضی ہی نہیں کیا گیا کہ وہ ایمان لائے اور اس کے ایمان کا کوئی اعتبار بھی نہیں بچارے کا اس لئے کہ اس کے پر ذمہ داری ہی کیا ہے وہ غور و فکر ہی نہیں کر سکتا لیکن وہ شخص کے جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے توقع یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارے بلکہ جن چیزوں کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے ان میں توجہ کرے غور و فکر کرے اقل استعمال کرے اس اقل کے ذریعے سے اس اقل کے استعمال کے ذریعے سے وہ اس یقین تک پہنچ جائے گا جو دوسرے مقام پر پروردگار نے فرمایا ہم ان قریب دکھلائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور انفس میں بھی آفاق یعنی یونیورس کائنات میں اور پھر خود ان کے اپنے وجود کے اندر بھی یہاں تک کہ ان کے لئے واضح ہو جائے گا کہ وہ بالکل حق ہے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ مطلب کیا ہے کہ انہیں وہ غور و فکر کرے گا اور ایک نتیجہ حاصل کرے گا وہ نتیجہ یقین تک پہنچا دے گا اسے اور یقین کے بعد جب وہ دل سے بھی اس چیز کو قبول کر لے گا یعنی ایک مرحلہ جو عقل کا جب اس نے اس کو دل سے بھی قبول کر لیا تو وہ ابلیس نہیں بنے گا کہ جاننے کے بعد ماننے سے انکار کر دے اب اس کے بعد وہ ایمان لے آئے گا یہ ایمان جو ہے وہ دل کے ماننے کا نام ہے کہ اب اس کے دل میں یہ بات پوری طریقے سے راسخ ہو چکی ہے تو یہ تین مراحل ہیں کل نو نشانیاں پروردگار عالم نے بیان کی ہیں ان میں پہلے دو نشانیاں بیان کر کے صاحبان ایمان کو متوجہ کیا گیا کہ وہ گویا اپنے ایمان کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں پھر اس کے بعد دو نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل یقین کا ذکر کیا گیا اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے پانچ نشانیاں بیان کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ صاحبان اقل کے لیے نشانیاں ہیں تو ارشاد ہوتا ہے یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں صاحبان ایمان کے لیے اور تمہارے اپنی خلقت میں تمہارے اپنے وجود کے اندر اور جو پروردگار نے مخلوقات کو زمین میں چلنے پھرنے والوں کو کائنات کے اندر پھیلا دیا ہے آیات اللقومی یقینون اس میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے اور روز و شب کے آنے جانے میں یہ رات اور رات گئی پھر دن آیا پھر دن گیا اور رات آئی یہ جو ان کا آنا جانا ہے اور یہ جو آسمان سے اللہ نے رزق نازل کیا ہے جو پانی برسایا ہے بارش کو نازل کیا ہے جس کے بعد پروردگار نے زمین کو زندگی عطا کی ہے بعد اس کے کہ وہ مردہ تھی اور یہ جو ہواوں کا چلنا ہے یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں یہ کل نو نشانیوں کا ذکر پروردگار عالم نے کیا اور اب اس کے بعد ایک تفسرہ کہ تل کا آیات اللہ ہے یہ سب کی سب اللہ کی نشانیاں ہیں نتلوہ علیکہ بالحق جو ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں قرآن کی آیتیں بھی اور قرآن کی آیتوں کے اندر جن نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ دوسری خارجی نشانیاں ہیں تو یہ تمام تر نشانیاں جن کو آیت بنا کر ہم نے نازل کیا اور تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے یہ بالکل حق ہے حق کے ساتھ ہم نے ان کو نازل کیا ان کو پڑھا پڑھا جا رہا ہے بالحق فَوَأَيَّ حَدِيثٍ بَادَ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ يُمِنُونَ تو کس بات پر اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے یعنی ہم اور کیا کریں جس کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے تو پھر واپس دیکھتے یہ ٹارگٹ ہوئی ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں عقل استعمال کریں یقین تک پہنچیں اور پھر ایمان تک پہنچیں تو اس روٹ تک پہنچیں کچھ ہوتے ہیں جو براہ راس فطری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایمان تک پہنچ جاتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں کہ یہ سفر تھوڑا سا طولانی ان کا ہو جاتا ہے اور پھر کچھ وہ افراد ہوتے ہیں جو عقل کو استعمال کرنے کے مرحل میں ہوتے ہیں اور پھر یقین تک پہنچتے ہیں پھر ایمان تک پہنچتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرحلہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے اور پھر دوسرے مرحلے تک پہنچتے پہنچتے جو پچھلے مرحلے کے مختلف فیزز ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بات پروردگار عالم نے یہاں پر سمجھا دی کہ یہ جتنا کچھ ہم نے بیان کر دیا ہے وہ اتنا کافی ہے کہ جو ایمان لانا چاہے وہ ایمان لا سکتا ہے اور پھر سمجھا جا رہا ہے کہ کون سی بات بیان کی جائے فبعی حدیث ان اللہ اور اللہ کی نشانیوں کے بعد کہ جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے وجود خدا کا عقیدہ خود فطری طور پر بھی ان کے اندر رکھا گیا ہے باہر ان کے لئے اتنی نشانیاں فراہم کر دی گئی ہیں پھر بھی اگر یہ ایمان نہیں لانا چاہتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے غور کیجئے گا کہ یہ ایک مرتبہ پھر انسان کے اختیار کے اوپر بھی بہت زبردست دلیل ہے وہ اختیار محدود صحیح مگر انسان کے پاس ہے یہ آیت نمبر چھے جس پر سورہ جاسیہ کی یہ صفحہ مکمل ہوا سورہ جاسیہ کی چھے آیتوں پر پروردگار علم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اور بھاری سے قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ